بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کامل کوئیسٹن جو کہ اکثر پیرنٹس ہم سے کرتے ہیں کہ بیبی کو ایک دن میں کتنی مرتبہ فیڈ کروانا چاہیے خاص طور پر ایسے بیبیز جو کہ چھے ماہ کے عمر سے چھوٹے ہوتے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک ٹھوس گزہ شروع نہیں کی ہوتی ان کو ایک دن میں کتنی مرتبہ دودھ پلانا چاہیے تو اس کوئیسٹن کے ہم دو انسر کرتے ہیں ایک تو یہ ایک سمپل انسر ہے کہ بچہ جب بھی دودھ کی ضرورت محسوس کرے بچے کو جب بھی بھوک لگے بچہ جب بھی دودھ کی ڈیمانڈ کرے تو اس وقت اس کو دودھ پلانا چاہیے تو اس پر پیرنٹس کی طرف سے یہ کوئیسٹن آتا ہے کہ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ بچے کو بھوک محسوس ہو رہی ہے یا بچے کو دودھ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو اکثر پیرنٹس تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ رو رہا ہو جب بچہ بہت زیادہ چلے اکسیسیو کر رہا ہو تو اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ بچے کو دودھ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے یا بچے کو بھوک محسوس ہو رہی ہے اگرچہ یہ بھی ایک علامت ہے کہ بچے کو بھوک محسوس ہو رہی ہے لیکن یہ ایک لیٹ علامت ہے اور اس سے پہلے اور بھی کافی ساری علامتیں ہیں کافی سارے سائنز ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ جب بچہ لانسٹ سٹیج پہ آتا ہے تو اس وقت رونا شروع کرتا ہے اور اگر آپ اس وقت دودھ دیتے ہیں تو بعض وقت بچہ ایکسیسیف کرائی کی وجہ سے دودھ لے بھی نہیں سکتا اور جتنا بھی بچے کو آپ فیڈ کرانا کی کوشش کریں تو بچہ دودھ نہیں لیتا تو کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کو انیشیل سائنس کے ساتھ ہی بچے کو فیڈ کرا دینی چاہیے وہ انیشیل سائنس کیا ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو بچہ جب بھوک محسوس کرتا ہے یا وہ فیڈ کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو وہ اپنے ہیڈ کو ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پہ کرتا ہے کبھی ایک طرف ہیڈ کو ٹلٹ کر لیتا ہے کبھی وہ اپنے سر کو دوسری طرف پھیر لیتا ہے وہ ایکچولی فیڈ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے بریسٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ فیڈ کر سکے اس کے بعد بچہ بار بار اپنا موں اوپن کرے گا پھر اس کے بعد موں کلوز کرتا ہے موں اوپن کرنا اور پھر موں کلوز کرنا بار بار اس طرح کرنا بھی بچے میں یہ ظہر کرتا ہے کہ بچے کو بھوک محسوس ہو رہی ہے اس کے بعد بھی اگر بچے کو فیڈ نہ کرے جائے تو بچہ اپنے ہاتھوں کو اپنی فنگرز کو اپنے موں کی طرف لے کر آتا ہے چوتھے نمبر پہ پھر بچہ یہ کرتا ہے کہ بچہ اپنے لپس چوسنا شروع کر دیتا ہے اپنے فنگرز کو اپنے موں میں ڈال کر اپنے فنگرز چوسنا شروع کر دیتا ہے تو یہ بھی بچے میں بوک کی علامات ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر بچہ نیکس ٹیپ پہ پھر بچہ رونا شروع کر دیتا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ ٹیج پہ بچہ کرائی کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ جو ایکسیسیو کرائی کرنا ہوتا ہے بچہ بوک کے لیے روتا ہے یہ پھر لاسٹ ٹیج پہ ہوتا ہے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ دیکھیں کہ بچے میں انیشیل سائنس بوک کے آ رہے ہیں تو اس وقت بچے کو فیڈ کرا دینی چاہیے اس میں دوسرا اپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر تو پیرنٹس ان سائنس کو ریکگنیز نہ کر سکیں اگر والدین ان علامات کو جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر ان کو محسوس نہ کر سکیں تو ایسی صورت میں ہم پھر پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ ایک دن میں تقریباً دس سے بارہ مرتبہ بچے کو فیڈ کرانی چاہیے یعنی تقریباً ہر دو سے تین گھنٹے بعد بچے کو فیڈ کرانی چاہیے کیونکہ جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے خاص طور پر جب ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے تو وہ ایزیلی ڈیجیسٹ ہو جاتا ہے اور بچہ دو سے تین گھنٹے بعد دوبارہ بوک محسوس کرتا ہے یا پھر اس میں ایک اور کلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ بچے کو فیڈ پراپر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو پھر بچے کا یورین آوٹ پور دیکھنا چاہیے یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک دن میں بچہ کتنی مرتبہ یورین پاس کر رہا ہے پشاب کر رہا ہے نرملی ایک دن میں بچے کو کم از کم چھ مرتبہ یورین پاس کرنا چاہیے اگر کوئی بچہ چھ سے کم مرتبہ یورین پاس کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو فیڈ ایڈیویٹ نہیں مل رہی تو ایسی صورت میں بھی بچے کو فیڈ زیادہ کروانی چاہیے تو اس طریقے سے آپ بچے میں بہتر طریقے سے فیڈ کروا سکتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کوئی question کرنا چاہیں تو وہ آپ ہمارے comment section یا inbox میں کر سکتے ہیں next time انشاءاللہ کسی نئے topic نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے till then اللہ حافظ